ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ ہیں جن سے ہم کچھ جواب مانگیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خوراق قیبر پختونخواہ زاہر شاہ تورو صاحب تورو صاحب مطلب elephant in the room ہے اگر ہم باقی ساری باتیں کر لیں اور بوشا بی بی صاحبہ کے بیان کی بات نہ کریں مطلب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ لیڈران اور لیڈرشپ بھی پریشان ہیں کہ اب اس کا damage control کیسے کیا جائے آپ پہلے سے اس معاملے سے واقف تھے یا پھر آپ کے لیے بھی ایک نئی بات ہے کہ اچھا اس طرح ہوا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ عبداللہ بھائی دراصل بات یہ کہ یہ جو ابھی نیا ویڈیو جو سامنے آیا ہے تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ تو بوشا بی بی خود ہی دے سکتی ہے کیونکہ ہم تو آپ کو آپ کو بتائیں کہ ہم کسی بھی political حوالے سے جو بات ہوگی تو ہم اس پہ بات کریں گے اگر ہمیں اس کے بارے معنومات ہو تو اس کے بارے بھی بات کریں گے لیکن چونکہ وہ بیان جو ہے وہ ان کی سے ویڈیو پیغام آیا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اس کی خود وضاحت کرے مشرا بی بی کیونکہ ہم اس کی وضاحت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اس کو سیاہ و سباق کے ساتھ ہم سب کے سامنے پیش لکیا جائے اور اس میں جنرل بانجوہ کا بھی ذکر ہے آپ کو بتائیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے یہ بات جنرل بانجوہ سے کے ذریعے پہنچ جائے گئی ہے ہمیں انہوں نے جنرل بانجوہ نے یہ بانچ گئی ہے تو پھر یہ تو صرف دوست ملک تو صرف نہیں بانتا اس میں تو کافی اور بھی کرنکٹر کردار جو ہے وہ سامنے آگئے ہیں آپ کے ماننے میں بات آتی ہے کہ اس طرح ہوا ہوگا کیونکہ اس کے بعد ایم بی ایس آئے بڑا کامیاب دور آ گیا تحائف بھی دیئے پھر آپ کو پتہ ہی ہے غیر ان تحائف کی الگ کہانی ہے وہ اس میں ہم نہیں جائیں گے اور آبیسلی آپ تورو صاحب آپ سینئر لیڈرشپ ہیں کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی تو چلے نہ میڈیا میں باہر آتی کسی سے بات نہ ہوتی لیکن اندر تو سینئر لیڈرشپ میں تو کوئی بات ہوئی ہوتی اور سر یہ سیاسی بات ہے نا اس لیے سیاستدانوں سے پوچھنے کے ظاہر ہے بات سیاسی دیکھیں پاکستان تیری اصاف کی ازنی بھی لیڈرشپ ہے وہ تمام سیاسی معاملات میں اس کی جو گور کومیٹری ہے سیاسی کومیٹری اس کے اندر اس پہ بحث بھی ہوتی ہے اب جبکہ ایک بیاد سامنے آیا ہے یہ بہت بہت بھی بنایا گیا ہے یہ بہت 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 رہے ہیں اس پر ہم اگر بات نہ کریں تو سیادہ بہتر ہوتا ہے پاکستان کا اتحائی قریبی دیا تھا اس بات کے اوپر زیادہ باتیں کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا چلے تو روس اب پھر ہم ذرا چوبیس نومبر کی بات کر لیتے ہیں آپ لوگ کی تیاری جو ہے وہ پوری ہے ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے تو اب اجازت نامہ ہی نہیں دیا جس کا شاید آپ لوگ کو انتظار تھا بھی کہ نہیں تھا لیکن اب کیا کریں گے اب تو کیٹیگوریکلی نو ہو گیا ہے کہ یہاں چوبیس نومبر کو بیلروس کے صدر کی بھی ایک ویزٹ ہے اس کے دوران کچھ نہیں ہو سکتا اور آپ لوگ کا اعلان جو ہے یو سٹینڈ بائیٹ کیا کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ جو ہمارے تنخوادار ایجنٹ ہے مرکزی حکومت کے یہ جو بیٹ کے فلانہ اب یہ کہیں گے کہ بینانا ریپبلک کا صدر آ رہا ہے میں مزاق نہیں اڑھاتا لیں گے ہم نے کب کہا ہے اس پر کیلئے ہم نہیں چوک جاگے اس پر کوئی کب جاگے اسلام آباد کتنی بڑی جگہ ہے ہمیں تو یہ اسلام آباد میں وہ زشتہ ایک سال سے نہیں چھوڑ رہے اور اب ہائی کورٹ جو ہے اتہائی ہمارے لئے قابل ایسا آپ لوگوں نے سنجانی میں جلسہ کیا تھا پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ کی بڑی دھوان تھار تقریر تھی اس کے بعد سے ذرا مدہ ایشو بنا تھا آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو سنجانی والا جلسہ تھا وہ آپ لوگوں کو آنے دیا گیا تھا اور ہو گیا تھا جلسہ سنجانی اسلام آباد میں نہیں آتا آپ کو میں باہر پہلے بھی آپ کے پروگرام میں گئے جکا ہوں سنجانی اسلام آباد کبھی یہ مضافات میں اور وہاں میں ہمیں جو نالے ہوتی تو آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اس مرتبہ اگر آپ ڈی چوک نہیں جانا چاہتے تو کہاں جانے کا ارادہ ہے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کیا نہیں میں دیکھو یہ تو پارٹی ہے لیکن ہم نے کہا کہ یہ بلیادی طور پر اسلام آباد کی کسی جگہ کو ٹرگٹ کر کے جانی والی بات نہیں ہے جس طرح قانون جو ہے وہ پاکستان تیریک انصاف کے پیچھے لگا ہوا ہے جس طرح قانون کے سائے میں ہمارے ساتھ پاکستان تیریک انصاف کے ساتھ اور اس کے لیوے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہائی پورٹ جو ہمارا مہلی کا ملے طرح بھی یہ جو فیسٹے کرتے ہیں کہ کوئی نہیں آ سکے گا اور ہم نے کہا ہے کہ فلانا فلانا مزاکرات کرے اس کے بعد یہ آئی پر امن احتجاج کو دنیا کا کوئی قانون بھی نہیں روک سکتا دنیا کی کوئی عدالت نہیں روک سکتی اس کو اس وقت جو نہیں آگا تھا جب یہ عدالت فیصلہ کر لیتا ہے کہ عمران خان سے لوگ ملاقات کریں تو اس کو ملاقات کے لیے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن جب اوپر سے کوئی کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو جائے تو پھر دو دن مسلسل اڑیالہ جیل کی دروازی بھی کھولے جاتے ہیں تیر کہ ہم اس قانون جو ہے ہمارے سپریم پورٹ کے بڑے میں عدب کے ساتھ کہتا ہوں کہ صرف قانون اور آئیر کی بارہ دستی کو تباہ کرنے کے لیے سپریم پورٹ کے بخرے کر دیے رہے ہیں اچھا زائر صاحب آپ کی بارٹی کے لیے ظاہر ہے مشکل وقت ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور رہا ہے اور آپ لوگ اس کا سامنا بھی کر رہے ہیں لیکن اتا سیم ٹائم تو ہمارے عبداللہ صاحب آپ لوگوں سے بھی بند دے اچھا لیکن ابھی ہماری باری ہے تو وہ ہم کبھی کسی اور نشست میں کر لیں گے لیکن ابھی یہ بتائیے گا کہ یہ دو دن مذاکرات کی ذرا بازگشت بھی تھی ملاقاتوں کی بھی اطلاعات تھیں خبریں بھی آ رہی تھیں اس کے بعد کل پھر ایسا لگا کہ سب دھڑن تختہ ہو گئے اور کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکی آپ کی نالج میں ہے یہ بات کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا جی اس لیے مجھے کی مذاکرات جو ہوتے ہیں یہ اعتماد کی بلیات پر ہوتے ہیں جب اعتماد نہیں ہوگا ہمارے سچے پہلے ابتانو آیا ہے کہ ہمارے تو ان لوگوں کو رہا کیا جائے جو کہ اس وقت چلوں میں ہیں اور غیر قانونی طور پر اور عدالتوں نے ان کو رہایاں دی ہوئے کہتے ہیں کہ عدالت نے رہا کر گیا ہے لیکن کسی جگہ سے نہ آ رہی ہے کہ ان کو رہا نہیں کیا تو کیا یہ قانون اور آئین اس کو کہتے ہیں کیا عمران خان یہ ہمیں امیت کہا جا رہا ہے کل سے کہ یہ نشتگردوں کی طرح ہم ان کے ساتھ ان کو ڈیل کریں گے کیا پاکستان چیریک انصاف کے جس کو لوگوں نے پانچ کروڑ سے زیادہ اوٹ دی رہے تو آپ مجھے بتائیں یہ چار پانچ کروڑ والے اوٹ والے پارٹی جی تو اس کا مطلب پاکستانیوں پانچ کروڑ دیشتگرد رہتے ہیں جو ہمیں دیشتگرد کہا جا رہا ہے اچھا ذر ایک سوال بہت کیا جا رہا ہے کیونکہ ظاہریں ہمارے دوست میں ہیں کچھ جو رہتے ہیں خیبر پختونخواہ میں جو غیر سیاسی ہیں اور مطلب عام عوام ہمارے کچھ رشتدار بھی ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ اتنے وسائل لے جا کر ظاہرے خرچ ہوں گے پیسے بھی بانٹے گئے مشینری بھی استعمال ہوگی ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے شوکت صاحب کلی تھے کہ ہمارے وسائل ہیں ہم اپنے لوگوں کے احتجاج پر خرچ کریں گے ایک یہ منطق دی جاتی ہے دوسری طرف اساتذہ کو سیلرییاں دینے کے پیسے نہیں ہیں یونیورسٹیوں کے بند ہونے کی شنید ہے سو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس ان دا پروونس بھی متاثر ہوگی یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو میں بکر آپ بلکل بجا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کے وسائل نہیں بلکہ پورے پاکستان کی جس طریقے سے ہمارے حکمران اور طاقتور حل کے جس اداز میں پاکستان کو چلا رہے ہیں جس اداز میں پاکستانی عوام کیا اور تمام کتنی بی باقی ادارے ہیں ان کے ساتھ سلوک کر دیا جا رہا ہے تو کیا اس سے اس کے پرفارمنس پرفرک نہیں پڑے گا کیا جب ہم پاکستان کے اندر قانون اور آئین کے ایلکشن جیت چکے آٹھ فروری میں ہمیں ایلکشن کا منڈیٹ نہیں دیا جا رہا تو یہ آپ بتے بتائیں اس سے نقصان شروع نہیں ہوگا اس سے پاکستانی جتنی بھی ادارے وہ ترقی کے بجائے ترقی محقوس کی طرف نہیں جائیں گی یہ تو ہمارا بھی یہی سوال ہوتا ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آج کی ایکٹیوٹی جو ہے سر ظاہر ہے آپ یہ دیکھئے کہ جس صوبے میں آپ کا منڈیٹ ہے مختصرا بہاں کل کتنا سانحہ ہوا ہے مطلب واقعہ تو کیا کہا جائے اسے اس طرح لوگوں کو بھون دیا گیا یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہمیشہ جو ہمارے یہ پارچنار کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے یہ پارچنار کا واقعہ جو ہے یہ بیسے ابھی سے نہیں ہے آپ لوگ کے علم میں لانا چاہتے ہیں یہ بہت پرانے عرصے سے چلتا ہے لیکن اس وقت جبکہ خوارش اس کے اندر آ جاتے ہیں لوگ اور وہ اس کو مزید خراب کرتے ہیں کل بھی وزیراعلا خیبر کو پھانے چیف سیکرٹی صاحب کو وہاں کے جتنے ممبرانی اسمبلی ہے ان کو فوری طور پر وہاں پر پہنچنے کی ہدایت کی ہے تو وزیراعلا جائیں گے آج شہدہ کے لباہکین سے ملیں گے کسی جنازے میں شرکت کریں گے یا مصروف رہیں گے احتجاج کے تیاریوں میں ہماری اسمبلی میں برائدوں وہاں کے ہیں وہ سب کو آپ کے ان کو فوری طور پر کھا گیا ایک ابشتر بہت ٹرویجن اس کے علاوہ چیف سیکرٹی صاحب کو ایک چیز جو ہمارے سیکرٹی صاحب تھانکیو آپ نے وقت دیا آپ کہہ رہے جی تیاری پوری ہے اور جائیں گے احتجاج کریں گے